ناویل وہ نصری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو پیش کی گئی ہو پیدائش سے لے کر موت تک انسان جن بھی حالات سے گزرتا ہے یا اسے زندگی میں جو بھی معاملات پیس آتے ہیں وہ سب ناویل کا موضوع ہیں یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے تو ناویل وہ آئینہ ہے جس میں زندگی کے سارے روپ دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹا دبانا نہ بولیں ناویل لفظ دراصل اطالوی زبان کے لفظ ناویلہ سے بنا ہے جس کے معنی نئی عجیب اور انوکھی چیز کے ہیں لیکن اردو زبان میں ناویل ایک ایسی سنف عدبی ہے جس میں پوری زندگی کی کہانی بیان کی گئی ہو ناویل کے اززائے ترقیبی کیا ہیں یعنی وہ کونسی چیزیں ہیں جن کا کسی ناویل میں پانا جانا ضروری ہے فن کے نکتہ نظر سے ایک ناویل کے لئے ضروری ہے کہ اس میں قصہ بلارٹ کردار نگاری مقالمہ نگاری منظر کسی اور نکتہ نظر کو بہترین انداز میں پیش کیا جائے اگر کسی ناویل میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو اسے ایک بہترین ناویل نہیں قرار دیا جا سکتا اگر ہم قصے کی بات کریں تو قصہ وہ بنیادی شاہ ہے جس کے بغیر کوئی ناویل وجود میں نہیں آسکتا کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی قصہ ہی فنکار کو کلم اٹھانے پر مضبور کرتا ہے لیکن قصے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پڑھنے والی کو بلکس اچھا لگے قصہ جتنا جاندار ہوگا قاری کی دلچسپی اس میں اتنی ہی زیادہ ہوگی قصے کو وجود میں لانے میں پلارٹ کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے پلارٹ قصے کو ترتیب دینے یعنی ایک دوسرے سے جھوڑنے کا نام ہے ایک کامیاب فنکار واقعات کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے جیسے موٹی لڑی میں پروئی جا رہی ہو ان واقعات میں ایسا تسلسل ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ بلکل فطری اور اصل معلوم ہو واقعات ایک دوسرے میں پوری طرح پیوست ہوں تو پلارٹ مربوط یعنی گھٹھا ہوا کہلائے گا اور اگر ایسا نہ ہوا تو ناویل کی روح مجروح ہو جائے گی اور پڑھنے والے بہت جل لکتا جائیں گے ناویل میں کردار نگاری کا بھی اہم رول ہوتا ہے کردار نگاری ناویل کا اہم زز ہے ایک کہانی کو کہنے کے لیے آپ کو کردار کی ضرورت پڑتی ہے کردار جتنے حقیقی یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے ناویل اتنا ہی کامیاب ہوگا لیکن ٹھہری ہے اگر آپ کے پاس کردار ہیں پلارٹ ہیں لیکن بہترین مقالمہ نگاری نہیں ہے تو بھی آپ کا ناویل کامیاب نہیں ہو سکتا مقالمہ نگاری کو آج کی زبان میں ڈالاگ کہا جاتا ہے دیسے ایک فلم میں ڈالاگ اچھے نہ ہوں تو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا ٹھیک اسی طرح اگر ناویل میں بھی بہترین ڈالاگ نہ ہوں تو اسے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا اس لیے ناویل میں اچھے ڈالاگ یعنی مقالمہ نگاری کا ہونا شرط ہے ناویل کو بہترین منانے میں منظر کسی کا فن بھی بڑا اہم رول ادار کرتا ہے منظر کسی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا کسی کہانی یا چیز کا نقصہ اس طرح کچھے آپ خود وہاں موجود ہیں ایک ناویل میں نکتہ نظر کا ہونا بھی شرط ہے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناویل لکھتے جائیں اور آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ کا مقصد کیا ہے لیکن آپ کا نکتہ نظر ایسا بھی نہ ہو کہ پڑھنے والی کو محسوس ہو کہ آپ اپنا نظر یا اس پر تھوپ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہمارا سات دینے اور اردوہ دب کو فروغ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں